آدھ آپ ہیڈلائن سٹوڈیو میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سعید ازمہ آئے نظر دوڑاتے ہیں آج دن کی دس اہم خبروں پر پاکستانی زیر انتظام کشمیر بھارت کا حصہ مقبوضہ کشمیر کے بے غرق خاندانوں کے لئے کولنیوں کو باقاعدہ بنایا جائے گا ال جی منہوچ سرہ وزیر دفع راجنات سنگھ نے کہا سماجی و اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لئے محفوظ سرحد پہلی ضرورت انہوں نے کہا افواج کو مستقبلوں کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لئے تیار رہنا ہوگا اے اے وائی اور بی پیل کے تقریباً 65 لاکھ سرافین ریجسٹر حکومت کا راشن کارڈ کی جانج کا فیصلہ متعلقہ تاثیل سپلائی افسران کے سامنے دستاویل ثبوت پیش کرنا ہوں گے سنگم اور سوپور میں سڑک حادثہ دو افراد لکمانی اجل آبائی علاقے میں کوہران دیفائی انٹیلیجنس ایجنسی جاری گردہ ویڈیو میں کہا گیا چینی موبائل فونز خطرے کی گھنٹی فوجیوں کے اہلے کھانا انہیں استعمال نہ کرے سہت کی شعبے میں بیرونی ممالک پر انحصار کم کرنے کے لئے کوشا سستی طبی خدمات کی فراہمی حکومت کی ترجی وزیراعظم نارندر موڈی انہوں نے کہا ہم نے دنیا کے سامنے ایک ویجن پیش کیا بی جی پی نے کشمیر میں دس اسمبلی حلقوں کی نشان دی کی جن میں پارٹی آنے والے اسمبلی میں اپنے انتخابی امکانات کو بہتر بنا سکتی ہے آمشی پورا انکاؤنٹر میں ملاوث آرمی کیپٹن کے لئے عمر قید کی سفارش حکام کے مطابق عمر قید کی سزا آلہ فوجی حکام کی تصدیق سے مشروط ہے جمعہ کشمیر سرویسز سیلیکشن بورڈ کے ذریعے ایپ ٹیک کی خدمات حاصل کرنے پر غم و غصہ ایپ ٹیک کے گھٹالہ ہے اور جے کے اس اس بی نوجوانوں کی کریئر کو تباہ کرنے کر رہا ہے امیدوار سیول سوسائٹی اور سیاسی لیڈر یک زبان معاہدہ منسوک کرنے کا مطالبہ ستر روز سخت موسم سرما کی رخصتی کے بعد ٹنل کے آر پار موسم خوشگوار دن کی گرمی کا احساس راتوں کو ہنوس تھنڈ باقی جمعہ کشمیر میں بارہ مارچ تک مطالعہ صاف اور موسم خوش کرہنی کی پیشن گوئی محکم موسمیات یہ تھی ابھی تک کی ٹاپ ہیڈلائنز اسی کے ساتھ مجھے ازازت دیجئے اور تازہ ترین خبروں کے لئے جڑے رہے ہیڈلائنز ٹوڈے کے ساتھ